اسلام علیکم آج میں آپ کو جیس کے بارے میں ریویو دینے جارہی ہوں وہ ہے سن بلاک سن بلاک میں نے پہلے تو دیکھیں کافی سارا یوز کر لیا ہے اب اس کے میں آپ کو بینی بیٹس بتانے جارہی ہوں کی کیسا ہے اور یہ کیا آپ اس کو اسمار کر سکتے ہیں یا نہیں پہلے میں نے اس کو تقریبا آلموسٹ میں نے اسے ون منٹ یوز کر لیا ہے اور اللہ کے فضل سے مجھے اس کے بھی بہت اچھے ریزرٹس ملے ہیں اس کا نام ہے ڈیلی برو ٹینٹیڈ سن سکرین لوشن لانگ ٹرم ایفیکٹیف فارمولا اب یہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے یہ ایسے ہے جیسے بی بی کریم اور یہ بی بی کریم کا ایفیکٹ دیتا ہے یہ اس کے اندر سے شکل بھی بی بی کریم کی طرح ہے اور یہ ایس پی ایف فیفٹی پلس ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ سن بلوک لینے جائیں تو جہاں تک میرا نالج ہے آپ تھرٹی پلس پہ لیں اور یہ ایس پی ایف فیفٹی پلس ہے تو ایٹ مینز یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ سب سے اس کے جو بڑی بات ہے یہ بی بی کریم کا بھی ایفیکٹ دیتا ہے جو بی بی کریم آپ بزار سے لیتے ہیں وہ سکین کو ڈیمج کرتی ہے ہستہ ہستہ لیکن اگر سن سکین میں ہی بی بی کریم آ جائے تو میرا خیال میں تو یہ تو اور ہی اچھی بات ہے اس کی پرائیس ہے جی میں آپ کو پرائیس بھی اس کی بتا دیتی ہوں دیکھیں اس کی پرائیس ہے فائیو نائنٹی روپیز اور آل موس یہ تھری منت تو آپ کے لیے کافی ہے اس کا ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اسے ضرور ضرور استعمال کریں جیسا کہ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی بی کریم کا ایفیکٹ دے رہی ہے اس کے باہر جو نکلا ہویا باہر تو آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ بی بی کریم کا ایفیکٹ دیتا ہے اور میں آپ سے کہوں گی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ڈیلی پرو یوز کریں بہت ہی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں اور سکین ایک دم سموت ہو جاتی ہے اس کو یوز کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ٹینٹ لگا کے جا سکتے ہیں یہ اس کی انگریڈینٹس لکھے گئے ہیں اس کی پریکوشنز لکھی گئی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ضرور ضروری سے استعمال کریں تھرٹی گرام کا ہے لیکن کافی ہے آپ کو تین منت کے لیے اس کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل سبکرائب ضرور کیا کریں آپ کی اتنی سپورٹ مجھے کافی ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو لائک کرنے کے ساتھ سبکرائب بھی کر دیا کریں سبکرائب کرنے سے میرا خیال میں تو کچھ نہیں ہوتا ایک آپ کا نیٹ بھی اتنا جوس نہیں ہوتا جس ایک بار آپ نے سبکرائب کر کے چینل کو مجھے سپورٹ کرنا ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزا کرنا